اسلام علیکم ایرے وان ویلکم ٹو مائی پارٹ ٹو ٹرپ ٹو پاکستان کا تو آج ہماری جو ہے سیکنڈ ایپسوڈ شروع ہوگا پاکستان کا اور اس وقت ہم ائرپورٹ سے جو ہے ریلوی سٹیشن جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر باقی کا ہمارا سفر ہے سٹیشن سے ہمارے آٹھ نو بھنٹے کا سفر اپنی شہر اور شہر میں میرے حال سے پھر ہم رات کو پہنچیں گے تو رات کو سٹی کریں گے پھر صبح جو ہے گاؤں کے لئے نکلیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا سفر اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا شروع کرتے ہیں پھر آج کا سفر اس وقت ہم لاہور ریلوے سٹیشن پہنچ گئے اور آپ کو جیسے پتا ہے ریلوے سٹیشن اور کولی کولی سے ہماری ابھی جنگیں ہوں گی اللہ ہی بچا ہے ان سے تو چامان کے بارے میں بڑا تنک کرتے ہیں ہی تو تو اس وقت ہم سٹیشن پہنچ گئے اور یہ ہماری گاڑی ہے اور اسی میں ہمارا کیبن ہے نو نمبر میں اب یہاں سے ہمارے لاتاٹ کھنٹوں کا سفر ہے اپنے آبائی چہت اور یہی لاہور کا سٹیشن ہے بیٹ کوم نمبر دو سفر شروع ہو گیا ہمارا گاڑی چل پڑی ہے اور کہیں یہ سفر کا دفنہ ہی مذہب انجوائی کرتے ہیں اور آپ کی زیادہ انجوائی کریں سفر کے پاہنچ نمبر میں بل ہم اپنے سو تنزیر کیلئے آئیے ہیں مدینہ سے تو بات ازر پین میں جو ہے اتنا خاص کارا نہیں گئے ہمارے ٹرین کے سفر چل رہا ہے اور بہت ہی مزا آ رہا ہے اپنا ہی مزا آ رہا ہے ٹرین کے سفر کا اپنا ہی مزا ہے مجھے لوگوں نے کہا کہ ٹرین کے نہ جائیں بس پہ جائیں ٹرین کے سفر کا اپنا ہی مزا آ رہا ہے پھر ہم نے برد کیے گئے تو بنا لیٹ بھی لیتا ہے ریلی ہم ریلی نہیں جائیں گے یہ ہمارا بیچ میں سٹاپ ہے ہم اس وقت ملتان سٹیشن پہ ہیں یہاں میرا سے دس پندرہ مہنٹ کا سٹاپ ہے اور اس وقت پہ راکی کا سفر کنٹینیو اور الحمدللہ ہم خانپور پہنچ گئے ہیں ہاں سے ہمارا شہر آ گیا سلام سلام دلے ہم ہونے اور اس کی ویڈیو سکر سے سپیشل آپ کو آواز سنانے کے لیے ٹرین کی کیونکہ ان کی آواز کا بھی اپنا ہی مزا ہے یہ ہمارا شہر خانپور میں نے سوچا آپ کو اس کا تھوڑا تا فوٹیج دکھا دوں اور نہر بھی ہے آپ کو ساتھ نہر بیٹھی بھی بھی دکھا دوں گا تو خیر ہم رات پہنچے تھے رات ہم نے اسٹیک کیا ہمیں پہ آرام کیا اور اب صبح جو ہے اب نکلیں گے ہم اپنے گاؤں کے لیے تو اس سے پہلے میں نے سوچا آپ کو تھوڑی سی فوٹیج وغیرہ دکھا دوں یہاں کی یہ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے خانپور اور آبادی بھی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چھوٹا ہے اور سکوندے ہیں اور یہ سامنے نہر ہے تو ابھی ہمیں آپ کو نہر کا بھی پورا چکر لگاؤں گا تو یہ نہر ہے جو ہمارے شہر میں بہتی ہیں بیسکلی یہ دو نہر ہیں ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی سے تقریبے لوگ پانیوں اگر نکالتے رہتے ہیں اگر ضرورت ہو اور بڑی کہ مجھے خاص اتنا پاتا نہیں میں خود بھی تیر سے بعد آ رہا ہوں یہاں پہ شاید تو یہ بڑا خوبصورت ویو تھا وہاں پہ نہر بہ رہی ہے یہاں پہ اور آس پاس تو آپ لوگوں نے کافی سارے ریسٹورن وغیرہ بھی کھول لی ہیں اور نہر کے اوپر مطلب انہوں نے چیر ٹیبل لگائے میں اور وہ چار پائیاں لگائی ہوئے ہیں تو وہاں پہ محل بنایا ہے کھانی پینے کا شام کے ٹائم یہاں پہ ہوتا ہے اور بہت زبردست نہر کا اپنا ایک مزہ ہے یہاں پہ تو آپ بھی دیکھیں انجوائی کریں جیسے مدینہ میں جب میں نے ڈرون وڑایا تھا تو ایک کلومیٹر پہ جا کے انٹیفرنس آگئی تھی اور رک گیا تھا یہاں تو خیر ڈرون میرا دو کلومیٹر اس وقت مجھ سے وہ دو کلومیٹر دور ہے دو کلومیٹر پہ بھی جا کے بلکل صحیح چل رہا تھا تو خیر میں نے شہر دیکھنا تھا شہر تو دیکھ لیا اسے آگے آجا کہ میں نے کیا کرنا تھا شہر کے آس پاس خوبصورت علاقہ بھی ہے اس وقت ہمارا گاؤں کا سفر شروع ہو گیا ہے تو ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں شہر سے نکلے کا میں کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے ویڈیو شروع میں نہیں بنائی تو یہ ہمارے گاؤں کی طرف جا رہی ہے روڈ اور روڈ سے آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ گاؤں کی ہی روڈ ہے جس طرح کی یہ روڈ ہے اور چھوٹی لیمٹیڈ روڈ اور اس کی منٹینس بھی بڑی لیمٹیڈ ہی ہوتی ہے تو وہ خیر گزارہ چلا رہے ہیں چل رہا ہے اس روڈ پہ گاؤں کے راستے پہ ایک اپنا ہی مزہ ہے آس پاس سب کھیت فصلیں اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بیل وغیرہ جانور چرانے کے لئے لوگ نکلے ہیں باہر تو یہ گاؤں کا ایک اپنا ہی سفر کا مزہ ہے ہر قسم کی فصل دیکھنے کو تقریبا ملتی ہے اور بڑا ہی خوبصورت اور پیارا بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایک اپنا ہی مزہ ہے گاؤں کی لائف کا بھی بڑا ہی مزیگی لائف ہے ہر چیز فریش ملتی ہے آپ کو اور محول بھی اور ہوا بھی اوکسیجن بھی فریش ہی ملتی ہے اور یہ چھوٹا سا شہر ہے راستے میں پڑھتا ہے گاؤں جاتے ہوئے دیکھیں سمپل سے لوگ گم رہے ہیں سادی سے زندگی ہوتی ہے گاؤں میں ان کو ٹیکنالوجی سے کوئی ساروکار نہیں ہے آرام سے اپنی زندگی گزارتے ہیں فصلوں میں کھیتوں میں اور ملنا جلنا اور بڑا فیملی کا ادھر ادھر اور کافی من کا ان کا سوشل لائف بڑی اچھی ہوتی ہے اور ہر چیز فریش فصل سے آئی کھاتے ہیں ماشاءاللہ طاقتور بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں ہم شہریوں کی طرح نہیں تو خیر بڑی زبردست لائف ہے یہ اب ہم اپنے گاؤں کی طرف پہنچ گئے ہیں اور جیس طرح آپ دیکھ رہے ہیں روڈ اور چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور یہ اب ہم اپنے گھر کی طرف اتر گئے ہیں مین روڈ سے تو یہ کچھا راستہ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جس فصل کے ہم بیچ میں جا رہے ہیں دونوں طرف ہمارے گھنے کی فصل ہے اور گھنے کا موسم چل رہا ہے اسی ویسے ہر طرف گھنہ ہی گھنہ ہے تو یہ بس ہم اپنے گھر کے پاس پہنچنے لگیں یہ سامنے گاؤں کے بچے ہیں اور آپ ایسے ویو دیکھ کے آپ بھی کافی انجوائی کر رہے ہوں گے کہ ایسے فصلوں کے بیچ میں ہمارا گھر ہے اور فصلوں کے بیچ میں ایک اپنا ہی مزہ ہے اور اس طرح بیچ میں جانے کا ایک یہاں سے جاتے ہوئے ایک الگ مزہ آ رہا ہے تو گھر کے اندر رہنے میں تو الگ ہی ایک لائف ہے گاؤں کی ہم پہنچ گئے بس یہ تھوڑا سوڑا سوڑا آگے جا کے الٹیاد پہ مارا گھر آ جائے گا یہ ساتھ جو آپ الٹیاد پہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کا راستہ بناوا ہے جسے واٹر کہتے ہیں وہاں پہ اصل میں ہوتا ہے کہ گاؤں میں آپ کو بتا ہے نہریں چلتی ہیں گرمیوں میں اور نہروں سے پھر وہ راستہ بنا کے پانی لائے جاتا ہے اور اسی کے یہاں سے آتا ہے اور پھر پس لوگوں کو پانی لائے جاتا ہے تو یہ اپنا نظام بنایا ہے یہ ہمارا الٹیاد پہ آخر گھر آ گیا تو آخر کر ہماری جڑنی پوری ہوئی اور ہم اپنے آبائی گاؤں پہنچ گئے اللہ کے شکر 24-25 گھنٹوں سے اوپر سفر ہو گیا تھا لیکن آبائی گاؤں پہنچ گئے موسم تو یہاں بھی نارمل ہے دن میں نائی گرمی ہے نائی ٹھنڈ اور رات میں کچھ ٹھنڈ اور بڑا ہی پیار آبی ہوئی ہے یہاں پہس وقت جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے کپاس ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ گھنے کی فصل ہے تو اب میں آپ کو کچھ ڈاؤن شوٹس دکھاتا ہوں جہاں باقی مزید تفصیل سے پھرالک سے ویڈیز بناوں گا ان کی تو لیٹس ٹیک آف تو یہ ہے گاؤں اور اس کے آس پاس کی ویوز تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف فصل ہی فصل ہے اور بہت ہی پیارا ویو ہے اور جہاں تک نظر آتی ہے الگ الگ قسم کے فصل ہیں یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ کپاس کی فصل ہے اور اس کو کچھ لوگ چون رہے تھے تو اس کی ریکارڈنگ میں نے کوشش کی قریب تو نہیں جا سکا میں کیونکہ عورتیں چون رہی تھی تو پردے کا ایک فصل ہے اور اسے بہت سے یہ دور سے ہی ہے اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے چاولوں کی فصل ہے جو کٹی ہوئی ہے تو لوگوں نے کچھ اسے تک کٹ بھی لیئے قریب سے انشاءاللہ میں دکھاؤں گا پھر آپ کو بعد میں تو that's it یہ تھا ہمارا ٹرائل ویلوگ مدینہ سے زدہ زدہ سے لاہور لاہور سے پھر ہمارے شہر اور شہر یہاں گاؤں پہلا میرا آؤٹ آف کنٹری ویلوگ تھا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگاؤں گا بہت سے دور بتائے گا اور میں انشاءاللہ تفصیل سے اور ویڈیوز بھی بناوں گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیوز میں اپنا خیال رکھیں اپنا اور اپنے آس پاس لونے کا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ